اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ان اللذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئیک عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اسی طرح منکر تھے یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان پر سے سزا ہی حلقی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی محلت ملے گی وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاہیابه الارض بعد موتها فاہیابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون امان والو انہیں فیصلہ کرنے دو اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ سراسر رحمت ہے اس کی شفقت عبدی ہے اس میں شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کے بدل کر آنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں اور ہواوں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور زمین و آسمان کی نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں درہا حالے کہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ زور و اختیار سب اللہ ہی کا ہے اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتْتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتًا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دو چار ہوں گے اور ان کے تعلقات یا قلم ٹوٹ جائیں گے اور ان کے پیرو کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کریں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے اس طرح اللہ ان کے عامال کو ان کے لیے سراسر حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین انما یأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون لوگوں اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے تو وہمات کے تحت تم نے جو حلال و حرام ٹھہرائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بےہیائی کی ترغیب دے اور اس کی ترغیب دے کہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو چلتے پایا ہے کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ داداؤں نے نہ اپنی عقل سے کچھ کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں یہ بہرے ہیں کونگے ہیں اندھے ہیں اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا للہ واشكروا للہ ان كنتم ایاه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم و لحم الخنزیر وما اہل بہی لغیر اللہ فمن الضر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ایمان والو یا اگر اپنی ان بدعتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبیحہ حرام ٹھہرایا ہے اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ یقیناً بخشنے والا ہے وہ سرا سر رحمت ہے انہ اللہ یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمناً قليلاً اولئک ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم اللہ يوم القیامة ولا يزكیهم ولهم عذاب علیم اولئیک الذین اشتروا الضلالت بالہداء والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار یہ اہلِ کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے لیکن انہوں نے اسے چھپایا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر رہتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا اور ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب مقرر ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے سو یہ کتنے جری ہیں دوزخ کو برداشت کر لینے کے معاملے میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب قور فیصل کے ساتھ اتاری ہے مگر یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے یہ اپنی زد میں بہت دور نکل گئے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ولیکن الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَانَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے عدا ہو جاتا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں یتیموں مسکینوں مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب اہد کر بیٹھے تو اپنے اس اہد کو پورا کرنے والے ہوں اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے اہد وفا میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو پھر واقع پرہزگار ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا فمن عفی له من اخیه شيء فاتباع بالمعروف اور اداء ایلیه بیحسان ذک تخفیف من ربکم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلكم تتقون ایمان والو تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے اس طرح کے قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا یہ تمہارے پر وردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے اور تمہارے لیے قساس میں زندگی ہے عقل والو تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو کتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذین يبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خواف من موصن جنفاً او اثماً فأصلح بينهم فلا اثم علیه ان اللہ غفور رحیم اسی طرح مال کے نزاعات سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کریں اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے پھر جو اس وسیعت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں ہی پر ہوگا انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جس کو البتہ کسی وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حقتلفی کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایاماً معدودات فمن كان منكم مريضاً او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین يطيقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع خيراً فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اس لیے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ یہ گنتی کے چند دن ہیں اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لئے سراسر ہدایت بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں جو اپنی نویت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے اور فدیہ کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ اور میرے کسی حکم کے بارے میں آئے پیغمبر جب میرے بندے تم سے کوئی سوال کرے تو ان سے کہہ دو کہ اس وقت میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں لہذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو کہ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کیا چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بلکل نمائع ہو جائے پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور ہاں تم مسجدوں میں اعتقاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اسی تقوی کا تقاضہ ہے کہ تم آپس میں نہاق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناو اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے درہا حال ہے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو موسیقی يسألونك عن الہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو یہ لوگوں کی بہبود اور حج کی عوقات ہیں اس لیے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی اور تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اس لیے اب گھروں میں ان کے دربازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے اور مسجدِ حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں پھر اگر یہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے موسیقی